کافی ارسابات آپ کے ساتھ فیس ٹو فیس انٹریکشن ہو رہی ہے آج سے کئی ویڈیوز میں میں افراد بہم مازوری کے مطلق ضروری استلاحات کی تعریفات ان کے حقوق اور ان کی تحفظ بحالی اور انہیں بے اختیار بنانے کیلئے پاکستان اور بالخصوص خیبر پختنخواہ میں قانونی اور انتظامی ڈانچے پر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالوں گا میں یہ بھی کوشش کروں گا کہ اس قانونی اور انتظامی ڈانچے میں خامیوں کی نشاندہ ہی کروں اور پھر ان خامیوں پر قابو پانے کیلئے کچھ سفارشات مرتب کروں تو آئیے آگے بڑھتے ہیں اور پہلی ویڈیو میں میں آپ کو افراد بہم مازوری کے مطلق ضروری استلاحات کی تعریفات پیش کرتا ہوں افراد بہم مازوری کے ساتھ جو سب سے اہم ترین استلاح مطلقہ ہے وہ ہے مازوری یعنی ڈیسیبیلیٹی مازوری یعنی ڈیسیبیلیٹی سے کیا مراد ہے مازوری یعنی ڈیسیبیلیٹی سے مراد ایک ایسی ذہنی یا جسمانی بیماری ہے جو ایک انسان کی حصوں حرکتوں اور سرگرمیوں کو محدود کرتی ہے اور جس وجہ سے ایسے افراد زندگی کے مختلف سرگرمیوں میں باقی سیعتمند افراد کے ساتھ شانہ بشانہ بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کے قابل نہیں رہتے افراد بہم مازوری کے ساتھ دوسری اہم ترین استلاح جو مطلقہ ہے وہ ہے افراد بہم مازوری یعنی ڈیسیبیلیٹی افراد بہم مازوری سے مراد وہ افراد ہے جن کو کوئی ذہنی یا جسمانی بیماری ہو اور جس وجہ سے وہ زندگی کے مختلف سرگرمیوں میں باقی سیعتمند افراد کے ساتھ بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کے قابل نہیں رہتے ان کی لئے انگریزی میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے پرسن ویڈیسیبیلیٹی یا ڈیفرنٹلی ایبل پرسن ڈیفرنٹلی ایبل پرسن کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ نہ قابل نہیں ہے یعنی ڈیسیبل نہیں ہے بلکہ یہ ایک اور طریقے سے قابل ہیں مثال کے طور پر اگر کسی شخص سے اللہ تعالی آنکو کی بسارت چین لیتا ہے تو ان کو دل کی بصیرت عطا فرماتا ہے اس لئے ہمیں ایسے لوگوں کو ڈیسیبل، مازور، لنگڑا، اندہ یا بہرہ جیسے الفاظوں کے ساتھ نہیں پکارنا چاہیے کیونکہ ان الفاظ کے استعمال سے ان کی عزت نفس مجروع ہوتی ہے جبکہ عزت نفس یعنی ڈیگنیٹی کا جو رائٹ ہے حق ہے وہ ہمارے آئین کہتا ہے تمام شہریوں کو بلا امتیاز نسل، مذہب اور جنس برابری کی بنیاد پر حاصل ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی ہمیں اس بات سے منع فرماتا ہے کہ ہم کسی کو برے القابات سے پکارے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اچھی اور میٹی بات بھی صدقہ ہے اس لیے آپ مجھ سے یہ وعدہ کریں کہ آج کے بعد آپ افراد بہم مازوری کو ڈیسیبل، لنگڑا، اندہ، بہرہ یا مازور جسے الفاظ کے ساتھ نہیں پکاریں گے بلکہ ان کے لیے افراد بہم مازوری اور اگر ایک فرد ہو تو فرد بہم مازوری اگر بچہ ہو تو بچہ بہم مازوری اگر جوان ہو تو جوان بہم مازوری یا اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے چاہیے افراد بہم مازوری کے ساتھ جو تیسری اہم ترین استعلا مطالقہ ہے وہ ہے مدد فراہم کرنے والے آلات یعنی اسسٹیو ڈیوائسز مدد فراہم کرنے والے آلات یعنی اسسٹیو ڈیوائسز سے مراد وہ آلات ہے جو افراد بہم مازوری کو زندگی کی مختلف سرگرمی آپ بہتر طور پر ادا کرنے کے قابل بناتے ہیں مثال کے طور پر جسمانی مازوری کی حامل افراد کیلئے ویلچئر اور مصنوعی ازا کم بے کئی دینے والوں کیلئے مگنفائنگ گلاس اور کم سنائی دینے والے لوگوں کیلئے آلہ سمات مدد فراہم کرنے والے آلات کی فہرس میں شامل ہے افراد بہم مازوری کے ساتھ ایک اور جو اہم ترین استعلا متعلقہ ہے وہ ہے انکلوجن یعنی شملیت انکلوجن یعنی شملیت سے مراد یہ ہے کہ ہم افراد بہم مازوری کو اس قابل بنائے کہ وہ آگے آئے اور معاشرے کی ہر سرگرمی میں باقی صحتمند افراد کے ساتھ شانہ بشانہ بڑھ چر کر حصہ لے تاہم اس کے لئے یہ ضروری ہے کہ ہم افراد بہم مازوری کو مناسب مواقع فراہم کرے اور ان کی بحالی کے لئے مناسب اقدامات اٹھائے انکلوجن یعنی شملیت کے ساتھ دو اور اہم استلاحات متعلقہ ہے ایک کو ہم انکلوجیو ایڈیوکیشن یعنی جامع تعلیم اور دوسرے کو ہم سپیشل ایڈیوکیشن یعنی خاص تعلیم کہتے ہیں انکلوجیو ایڈیوکیشن یعنی جامع تعلیم سے مراد یہ ہے کہ وہ بچے بہم مازوری جن کی مازوری حفیف نویت کی ہو ان کو ہم رسمی سکولوں میں باقی صحتمند افراد کے ساتھ تعلیم دے تاہم اس کے لئے یہ ضروری ہے کہ ہم ایسے رسمی سکولوں کو افراد بہم مازوری کیلئے مکمل طور پر قابل رسائی بنائیں اور قابل رسائی کے تین کمپوننٹس ہے یعنی تین جز ہے نمبر ون ہم ایسے سکولوں میں ویلچئر کو حرکت دینے کیلئے ہر جگہ پہ ریم بنائیں اور کم از کم ایک واشروم انگلش کموڈ کے ساتھ ہو اس کے علاوہ بسارت سے محروم بچوں کی حرکت کیلئے ہم تمام راستوں پر بریل ٹائلز لگائیں اور قوت سمات اور گویائی سے محروم بچوں کی فیسیلیٹیشن یعنی سہولت کیلئے ہم در و دیوار پر اشاروں کی زبان استعمال کریں تاہم کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کی مازوری متوسط یا شدید نویت کی ہوتی ہے اور ایسے بچے رسمی سکولوں میں تعلیم نہیں حاصل کر سکتے تو پھر اس کیلئے ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سپیشل سکول یعنی خاص سکول بنائے اور ایسے خاص سکول چار یا پانچ کٹیگریز کے ہو سکتے ہیں یعنی جسمانی مازوری کے حامل بچوں کیلئے الگ سکول بسارت سے محروم بچوں کیلئے الگ سکول قوت سمات اور گویائی سے محروم بچوں کیلئے الگ سکول اور ذہنی مازوری کے حامل بچوں یا آٹیزم بچوں کیلئے الگ الگ سکول اور اس کیلئے یہ ضروری ہے کہ ایسے سکول بچوں کیلئے مناسب طور پر قابل ریسائی ہو مثلاً وہ سکول جو ہم بسارت سے محروم بچوں کیلئے بناتے ہیں تو اس میں یہ ضروری ہے کہ در دیوار پر بریل ٹائلز لگائے جائے اور اسی طرح ان بچوں کو بریل پرنٹڈ بکس یعنی کتب فراہم کی جائے افراد بہم مزوری کے ساتھ جو ایک اور اسطلاح متعلقہ ہے وہ ہے ٹیک ٹائل ٹیک ٹائل سے مراد وہ اشیاء ہے جو بسارت سے محروم لوگوں کے لئے اپنے اردگرد کا ماحول سمجھنے میں آسانیہ فراہم کرتے ہیں مثال کے طور پر بریل ٹائلز اور بریل پرنٹڈ بک ٹیک ٹائل کی تعریف میں شامل ہے افراد بہم مزوری کے ساتھ جو ایک اور اسطلاح متعلقہ ہے وہ ہے اشاروں کی زبان یعنی سائن لینگویج اور اشاروں کی زبان یعنی سائن لینگویج سے قوت سمات اور گویائی سے محروم افراد مستفید ہوتے ہیں تو امید ہے ڈیئر ویورز کے آپ افراد بہم مزوری کے متعلق اہم ترین اسطلاحات کی تعریفات کے بارے میں جان گئے ہوں گے stay tuned for more and more interesting videos thank you very much